تو میرا کوششن یہاں پہ یہ تھا کہ میرے ایک فرینڈ ہے تو میں ورد کرتا ہوں بہت تب میں نے ان کو کہاں نا کہ ورد کرا کروں تو انہوں نے لگ کیا کرتا ہے جروت کیا ہے بھگوان تھوڑی بولتے بھوکا رہا تو ورد کیوں کرتے ہیں انہوں نے لگ کیا ریز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین رمضان کے روزے مسلمان تو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے رکھتے ہیں اسی طرح ہندو نوجوان نے پندت سے سوال کیا کہ ہم روزے کیوں اور کیسے رکھیں بھگوان کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے سے کیا ملتا ہے تو ناظرین پندت نے کیا جواب دیا یہ بھی ضرور سنیں گے اور پھر جو ہے بہت زبردست بیان رمضان کے حوالے روزوں کے حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ بھی ضرور سنیے گا اس سے بہت فائدہ ہوگا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میرا کوششن یہاں پہ یہ تھا کہ بھرد کرنے کے دو ریجن ہیں پہلا تو بھرد کا ارث ہوتا ہے بھرد کا ارث یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کھاؤ مت بھرد کا ارث ہوتا ہے پرتیگیاں میں نے اس کی بیادکیاں کتھا میں کئی بار کی ہے سنکلپ آج سے میں سنکلپ لیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس کا نام ہے بھرد آج سے میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اس کا نام ہے بھرد آج سے میں اپنے ماں واپ کی صدا سیوہ کروں گا اس کا نام ہے بھرد بھرد ہم ایکہ دسی کا جو ہندو لوگ ہیں ہم ہندو لوگ ایکہ دسی کا بھرد اس لیے کرتے ہیں مہینے میں دو دن پیٹ کو بھی تھوڑا سا کھالی رکھنا چاہیے ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نہیں کھائیں گے تو پورا پیٹ ساف ہو جائے گا تو سائنٹیفک تو یہ ہے کہ آپ ایک دن کچھ نہ کھائیں پر پھر بھی کھانے کا منہ ہے تو فل کھائیں کیونکہ روچ دال چاوال روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاہار مطلب فل میں بھی جو تتو پائے جاتے ہیں پروٹین بیٹامین ستیادی وہ ہمیں ہفتے میں پندرہ دن میں ایک دن ملتا رہے گا تو آپ فلاہار کریں تو آپ اس کوئی دوارہ پرابط کر لیں تو آپ سوست رہیں کل ملا کے برد کا یہ عرد ہے دوسرا بھگوان کے چنتن میں اتنے کھو جائیں کہ پتا ہی نہ چلے کہ آج ہم کھائے ہیں کی نہیں اس دن ایک آدسی مطلب پندرہ دن میں ایک دن چودہ دن خوب کام کرو گھر کا پریبار کا فیکٹری دوکان بیجنس کا پر ایک دن بھگوان کو سمیں دیکھ کر بھگوان کی سیوہ میں لگو اس لیے ایک آدسی ہم ہندووں کا تیوہار ہے جو کی ہر مہینے میں دو بارہ تھا اسی میں میں انکلیوٹ کرنا چاہوں مطلب میں نے بھی ایسی کھا تھا کہ بھگوان میں کھو جاؤں لوگوں کو اس میں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی آج تک کسی مسلمان سے پوچھا کہ تم نماز پڑھنے کیوں جاتے ہیں ہندو اتنے راستہ بھٹک گئے ہیں اپنے وہ ہندووں سے سوال کرتے ہیں آپ بھرت کیوں کھو تو کرتا نہیں ہے نالا گروہ جب میں بارہ سال کا تھا تب سے میں نے ابھی میری 31 سال عمر ہو گئی اور میں نے 18 سال سے میں سومبار کا بھرت رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرے ساتھ دکت کیا آ رہی ہے آ رہا دکت گروہ جی میں لے کر آدمی کرتا ہے تو میں نے بھرت جب رکھا تھا 12 سال کی عمر میں تو میں یہی اس عدد سے رکھا تھا کہ جو بھی میں بھرت کروں گا اور مرتے دم تا کروں گا چھوڑوں گا نہیں اس کو اور اس کا جو بھی میرے کو فل ملے وہ میرے کو نہ ملے گریدی وہ ملے کسی اور کو ملے یہ تھا لیکن یہ ہے کہ گریدی میں جب بھی میں نے چھوڑا ہے بھرت جیسے کہ گھر میں کسی کی مرتی ہوگی تو چھوڑتے ہیں تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی میں بھرت چھوڑ دیتا ہوں تو میرے ساتھ ایسے مطلب مہینوں بھر سپنا ایسا آتا ہے کہ جیسے کوئی ساپ آکے میرے کو ڈڈہ سرہا گروہ جی تو آپ کیوں چھوڑتے ہیں بھرت جیسے کوئی گھر میں کوئی ختم ہو گیا تو چھوڑنا ہاں پتا ہے ختم ہو جا ختم ہو تو پرماتما کی کھیتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھرت رکھتا ہے تو لوگ مرنے لگتے ہیں اسی لئے پھر میں من میں نا تو پھر ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ دادے تو نہیں کرتے تھے بھرت تو تمہارے باپ دادے کہیں مر گئے بولے ہمارا تو اب جنوہ ہی نہیں ہوا تھا بھائی آپ کے تیس سال پہلے کیا لوگ نہیں مرتے تھے ان سے پوچھنا بھائی میں تو تیس سال کا چھوڑ رہا ہوں پہتے سال کا ہوں اٹھارہ سال سے گروہ جی آپ ہی کتنے سال کے ہو بولنا کہ کتنے سال پہلے کیا نہیں مرتے تھے لوگ جب میں بھرت نہیں کرتا تھا اور ایک سوال ہو سوال کا پہلے اتتر سن لو کوئی مر ہے کوئی جی ہے اچھا ہے پر ہم جو اپنے بھرت کرتے ہیں بھگوان کی ارادنا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑنا خاص کر بھرت جیسے آپ کے یہاں کوئی مر گیا سو تک لگا ہے اس حال میں بھی آپ بھرت رہ سکتے ہیں کیسے بھائی بھرت کے دن بھگوان کا چنتن آپ تو مانسیگ روپ سے کر سکتے ہیں نا کچھ نہ کھائیں چنتن بنا رہے بھرت کے دن کے آدمی کھانا چھوڑتا ہے سوری جب کوئی مر جاتا ہے تب کیا لوگ کھانا چھوڑتے ہیں کھانا نہیں چھوڑتے کوئی پوجا پاٹ پنیے کا کام ہوگا وہ پہلے چھوڑیں گے یہ بڑا اندھو سواس ہے اب ہم تذکرہ کریں گے چوتی رکن کا وہ ہے سوم روزہ ہر بالک مسلمان کے لئے فرض ہے جس کی صحیح اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہنے میں اور پینے اور کھانے سے پریز کرے فجر سے لے کر مغرب تک وہ پریز کرے کھانے اور پینے سے رمضان کے مہنے میں فرض ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورے بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 میں ہنوئیٹی تھری روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پریزگار بنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا ہے تاکہ آپ پریزگار بنو اور آج کے سائیکولوجیس کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے if you can control your hunger you can control almost all your desires اور روزے رکھنے کی کئی فائدے ہیں آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے تک جس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا intestinal absorption بڑھ جاتا ہے آپ کا cholesterol level گھڑ جاتا ہے کئی بڑی عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سگریٹ پینے سے پہریز کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ you can prevent from cradle to grave آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پہریز کر سکتے اگر آپ شراب پینے سے پہریز کر سکتے فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پہریز کر سکتے یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھڑکارہ پانے کا اور کئی فائدے اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اوپر لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے گسپل آف میتھیو میں چیپ نمبر سترہ ورس نمبر اکیس میں اور گسپل آف مانخ چیپ نمبر نو ورس نمبر انتیس میں کے روزہ رکھو ربش علی صدری ویسلی امری وحل العدد من اللہ ثانی افتوکتولی السلام علیکم فرحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری دس راتوں میں رمضان کے لیل ترکد آتی ہے اور لیل ترکد جیسے اب جانتے ہیں کہ بہت اہم لات ہیں اللہ کے رسول فرماتے کہ آخری دس شب میں امانگسٹ ڈی آرڈ نائٹس چاہے کیسے ہو تیسویں پچیسویں فتیسویں یا انتیسویں رات کے اندر یہ لیل ترکد آتی ہے رضا فرماتے ہیں سور بقرامی سوران نمبر دو آیت نمبر ایڈی فائی میں رمضان وہ مینا ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن ساری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور یہ فرقان ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کے لئے اور رضا اللہ فرماتے سور قدر میں سوران نمبر ایڈی سیون میں کہ ہم نے اس رات کو لیل ترکد کو قرآن نازل کیا تھا اور لوگ پوچھیں گے یہ رات کیا ہے اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ ہزار مہینے کے برابر ہے اور جب آپ کیلکلیٹ کرتے ہیں ہزار مہینے تو تقریباً اسی سات سے زیادہ ہوتے تقریباً ساری زندگی کے برابر یہ شب بہت اہم شب ہے اور اس شب میں میرے تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام جنگ یا آمن آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو انٹرنیشنل میکزینز ہو ریڈیو بروڈکاسٹیشنز ہو ہم جانتے ہیں کہ there is virulent پروپگانڈا یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط انفرمیشن پھیلا رہا ہے اور یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو پیغام پھیل رہا ہے وہ ایپسولی لیگٹیو ہے اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا they use various different strategies they use various strategies to malign اسلام number one strategy ہے they pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہے ان کو چنتا ہے اور انہیں میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے کہ یہ آم مسلمان ہیں they pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims اور ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں the black sheep in every community ہر مذہب میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے مثال کی طور پہ اگر آپ کو جاجنا ہے کہ ایک نئی Mercedes car market میں ہے 600 SEL 2010 model اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے اچھی car ہے اگر اس car کے steering wheel کے پیچھے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو driving جانتا ہی نہیں اور اس گاڑی کو drive کرتے ہوئے وہ ٹھوکتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسے blame کریں گے آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے گاڑی کو یا driver کو but national driver کو اگر آپ کو جاننا ہے کہ کتنے اچھی گاڑی ہے تو آپ کو check کرنے پڑے گا اس گاڑی کے specification اس گاڑی کا pick up کیا ہے اس گاڑی کا gear issue کیا ہے اس گاڑی کے safety measures کیا ہے اس گاڑی میں کتنے airbags ہیں anti broccoli anti brake locking system ہی کہہ نہیں تو آپ جو specific shit کو جانیں گے اور جاچیں گے پھر آپ کو پتا چلیں گا کہ گاڑی کتنے اچھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام جاننا ہے تو اسلام جاننے کے لیے آپ مسلمان ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پرسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پرسند آئی ہو تو ویڈیو کو like و share ضرور کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا اور bell icon کو پرس کر لیجئے گا تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے